بھائی اندر سے جو صورتحال ہوگی یہ بھائیی تعریف نہ کرے تو کیا اس کے پاس تو بیچارے کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے یہ جی شاواز شریف معاشی استقام بلکل بغض بات ہے خدا کی قسم میں بعض اوقات سوچتا ہوں اللہ جانے ہم کس قسم کی مخلوق ہیں اور میں اتنا تنگ آیا یہ بات دھورانے کے بعد میں نے کہا میں اپنی اوقات کبھی پتا کروں تو انگلینڈ وغیرہ یہی ان کی اصل گھر ہیں پاکستان انہوں نے رکھا ہوا ہے صرف حکومتیں کرنے کے لئے اگلی بات ہے نواز شریف نے کہا ہے مریم نواز اچھا کام کر رہی ہے وہ بھائی کی بھی تعریف کی ہے گائی کم ہو رہی ہے لنگہ ٹوٹل جھوٹ ہے اب نواز شریف بیٹی کے بارے میں اگر کہے کہ وہ سو سو بحیت کر رہی ہے یا ٹھیک نہیں کہتے تو اس کے علاوہ کیا ہے بھائی اندر سے جو صورتحال ہوگی یہ بھائی تعریف نہ کرے تو کیا اس کے پاس تو بیچارے کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں ہے اب کہ جی شاواز شریف معاشی استقام بلکل بغض بات ہے کوئی معاشی استقام نہیں ہے نواز شریف کو شاید یہ نہیں پتا کہ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت نے ایک سو ساٹھ عرب کا ڈیفیسٹ سمائی خسارہ کا بجٹ دیا ہے جبکہ دوسرے صوبوں نے سر پلس بجٹ دیا ہے لیکن نہیں خدا کی قسم میں بعض اوقات سوچتا ہوں اللہ جانے ہم کس قسم کی مخلوق ہے آپ لوگوں نے ٹی وی پہ ڈیفرنٹ چینلز پہ دکھا ہوگا کہ ڈی اے نے میرا تکیہ کلام ہے اس پہ کچھ میرے دوستوں نے کہا یار آپ تو ڈی اے میں نے کہا نہیں میں بلیف کرتا ہوں میں کسی چیز پہ بلیف کروں نہ کروں میں سائنس پہ بلیف کرتا ہوں چونکہ سائنسی اصول رب و لزت ہے خالق و ملک نے وضع کی ہے اور میں اتنا تنگ آیا یہ بات دھورانے کے بعد میں نے کہا میں اپنی اوقات کا بھی بتا کروں گا سن لیں میری بہنیں جو باہر ہیں بہرون ملک ہیں میں نے ان سے کہا کہ اپنا اپنا ڈی اے نے کراؤں اور الیدہ الیدہ کہا اور اب میں خابر کو جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے اسے کہوں گا کہ رومانہ نصار میری بہن کا نام ہے جو امریکہ میں ہوتی اس نے ڈی اے نے کریا ہے باقیوں نے کریا ہے سو فیصدے قومے کا فرق نہیں ہمارا کوئی پرابلم ہے یہاں بہت سی ایسی ذاتیں عام ہیں جو سعودی ریبیا میں میں پتہ نہیں بیس بار گیا ہوں زندگی میں چھے چمینے بھی رہا ہوں وہ وہاں نگر ہی نہیں آتے یہ آیت ہے مقدہ ہی نہیں بہر آئے نواز شریف نے اچھا اوہ میں نے کہا نا کہ یہ ایک سو ساٹھ ہر اپنا ڈیفیسٹ بجٹ مریم نواز کافی عرصے سے گلے کی انفیکشن کا شکار ہیں اور گلے کے علاج کے لیے پانچ نومبر کو لنگ جانے کا امکان ہے جاؤ بھئی گھری پلڑتا ہے نا آدمی اصل گھر تو اب ان کے جاتی عمرہ ایک تو تھا عمرت سر میں تو اگر کوئی آپ میں سے کوئی عمرت سری ہو گیا ہو میں گیا ماں ہوں جانتا ہوں سارا اچھا اب انگلینڈ وغیرہ یہ ان کے اصل گھر ہیں پاکستان انہوں نے رکھا ہوا ہے صرف حکومتیں کرنے کے لیے اچھا اب نواز شریف تین بار وزیراعظم چوتھی بار چھوٹے بھائی بھیر دوسری بار وزیراعظم سوبے گائے گوار بطیجہ وزیراعی بیٹی وزیراعظم یہ ملک ہیں کیا ہے ملک ہیں یہ کیا مطلب یہ کوئی پروپٹی ہے راج وارہ ہے جو اس ملکے جو کرتے دھرتے ہیں اس آپس میں ملکے بیٹھ جائیں ان کو بانٹ موک کے ختم کرو تاکہ ہم جیسے جو دھوبی کے کتے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے سارا کچھ ہونے کے باو جیسے سوچتے ہیں پھر دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ نہیں پاکستان چھوٹے پاکستان چھوٹے پاکستان کیا لانت ہم پہ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے باہر جانے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے سوچتے سوچتے اب میں ڈھٹوں کی طرح یہاں آیا ہوں کہ یہاں صرف بچوں کو بھیج دوں میں نہ جاؤں سے اچھا اب گلے کی انفیکشن سبحان اللہ نور جان بلکہ ترنم جائیں لطا منگیش کر جائیں اور شمشان بیگم جائیں گلہ ان کا سرمایہ ہے مہرحال انہوں نے تقریر ہی کرنی ہوتی ہے نا اچھا سچ جھوٹ کی بات نہیں ہے یہ ٹریٹمنٹ ایک ایٹھ جھوٹ اور یہ صدیوں سے ہمارے خون کے اندر یہ گند شامل ہو گیا ہے ہم جن لوگوں کے ساتھ صدیوں رہے ہیں ہندوستان کے اسے کہتے ہیں انڈین اسلام اس میں کوئی تھوڑا وہ کیا ہر تنگیز بات ہے پرنان کر یہ پولیٹکس میں مدب مشرہ بی بی کیا توپ چلا لے گی یہ مریم کیا توپ چلا لے گی کیا یہ غدار ہیں کیا یہ کریمنلز ہیں عورت کا احترام میں وہی بات قرآنی جس کو ماں نے جنا ہے اور جس وہ اس کے نیچے اگر واقعی پیروں کے لیے سے جنت ہے مجھے نہیں پتا ہے ایک نہیں ہے مجھے تو ملے گی تو میں دیکھوں گا یعنی یقین ہی نہیں ہے کیا زندگی ہے ہم لوگوں کی کتنی ناپاک روحیں ہیں کہ بیٹی جہاں تیرا جنازہ جا رہا ہے جہاں تیری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تیرا جنازہ نکلے اور دین یہ ہے ایک عورت نے بھرے مجھے میں ہمارے آقا سے پوچھا تھا کہ میں ڈیووس منا چاہتی آپ نے بات کو بڑا کہ نہیں ہے پھر دوسری دفعہ اس میں پھر تیسری دفعہ اس میں تو آپ نے کہا کہ تم آداد ہو تو اس عورت نے کہا حضور آپ کا حکمی میرے لیے کافی ہے میں صرف اپنی مسلمان بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاہی تھی کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس میں کوئی ذلت نہیں ہے محرحل ہمارا سارا ملکی ایسے ہے ہاں جگہ منافقت ہے دوغلاپن ہے سچ جھوٹ کی بات نہیں ہے یہ treatment ایک attitude اور یہ صدیوں سے ہمارے خون کے اندر یہ گند شامل ہو گیا ہے ہم جن لوگوں کے ساتھ صدیوں رہے ہیں ہندوستان کے اسے کہتے ہیں انڈین اسلام اس میں کوئی تھوڑا وہ کیا ہر تنگیز بات ہے پرلونگ کر یہ politics میں مدب مشرہ بی بی کیا توپ چلا لے گی یہ مریم کیا توپ چلا لے گی کیا یہ غدار ہیں کیا یہ criminals ہیں عورت کا احترام میں وہی بات قرآنی جس کو مان جنا ہے اور جس اس کے نیچے اگر واقعی پیروں کے لیے سے جنت ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں مجھے تو ملے گی تو میں دیکھوں گا یعنی یقین ہی نہیں کیا زندگی ہے ہم لوگوں کی کتنی ناپاک روحیں ہیں کہ بیٹی جہاں تیرا جنازہ جا رہا ہے جہاں تیری ڈولی جا رہی ہے وہاں سے تیرا جنازہ نکلے اور دین یہ ہے ایک عورت نے بھرے مجمع میں ہمارے آقا سے پوچھا تھا کہ میں ڈیووز لینا چاہتی آپ نے بات کو بڑا آگلانا یہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ تو آپ نے کہا کہ تم عداد ہو تو اس عورت نے کہا حضور آپ کا حکمی میرے لیے کافی ہے میں صرف اپنی مسلمان بہنوں بیٹیوں کو بتانا چاری تھی کہ یہ ہمارا حق ہے اور اس میں کوئی ذلت نہیں ہے مرحل ہمارا سارا ملک ہی ایسے ہے ہاں جگہ منافقت ہے دو غلاپان ہے